دونوں ٹریٹ ملے ہیں جو وہ دونوں کھالی ہیں فاورز آن جل نہیں رہا فاورز آن بوئیز جیم بوئیز آن گرل ہیں لیکن گرلز کا ختم کر دیا ہے فائنلی ہم آگئے ہیں جیم میں جیم کی انٹرنس سے اور سیدھا آج آج واسیم بھائی بھی آئے بھائیا تین چار دن کے بعد بھائی جس دن انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا اس دن میں گیا نہیں تھا اس کے بعد انہوں کو آج دیکھا تھا ہم بھی چار دن کے بعد جا رہے تھے سیدھا گئے سر سے ملے سر جانتے ہیں سر نے کہا یہاں مرگا بن جاؤ کیونکہ تین چار دن چھوٹی کر لیا تو ہم نے کہا بھائی ایسا ایسا کوئی سین تھا اور پھر اس کے بعد بھائی ٹریڈ میل ملے برننی مشین پر آگئے سب سے پہلے لائٹ آنے میں کچھ ہی دیر تھی مطلب کہ ہم آتے ہیں دس پندرہ میں ڈوتے ہیں لائٹ آنے میں میں نے کہا چلو پہلے نمان کر لے پھر ہم نے اور نمان نے واسین نے اور آج سب لوگ آئے ہوتے ہیں مزے کی بات ہے مجھے پانچ کے پانچ بڑی لوگز آج جم میں موجود تھے تو میں پیچھے گیا تو دیکھا سامنے بھائی پیکے بھی اپنا وام اپ سٹارٹ کر رہا تھا پیکے کو ہم پیکے کیوں کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں بھائی انہوں نے اپنا نام پیکے رکھا ہے پرتاب پتہ نہیں کیا رہا ہے اس کا سے مجھے یاد ہی نہیں ہے پیکے ہمارا جونئر مطلب ہمارا جونئر تو نہیں مطلب یونی میں ہمارا یہ وسیم آلو کو جونئر اور ہم تو پاس اوڈ ہو گئے اور اس کا ابھی سیکنڈ ایر چل رہا ہے تو یہ فراز بھائی فراز بھائی اللہ بھی کر رہے ہیں اور وسیم بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں اور ابھی یہ جونئر لائک جوٹو میں گھر رہا ہے آج تیرڈ ایر کمپلیٹ ہونے والے ہیں خیر آج فراز بھی آیا ہے مطلب سارے آیا تھے اور اس کے بعد فراز سے ملا تو میں نے کہا واپس چلتے ہیں ان کے پاس ہیلو آئے کہ یہ بھی کہاں گھومتے ہیں تین چار دن تھے تو بتایا یار ہیڈکٹ بھی رہا اور تب بھی تو اگرہ صحیح نہیں تھی اس کے بعد بھائی اللائیڈ تھی تو پنکیشن کے چل رہا ہوتا ہے تھوڑا چل ماہول ہوتا ہے یہ ایک نئی رننگ مشین ہے یہ چلاتے نہیں ہے سیل ہونے کے لیے آئیے کیا ہے تو بھائی ہم تین لوگ تھے اب تینوں کو ایک ہی سیڈ میں ایک سوائچ کرنی تھی تو وہ نوان رننگ مشین کر رہا تھا تو میں نے کہا جب تک سائیکلنگ کر دیتا ہوں تو میں نے اپنی کی سائیکل سٹارٹ آج پتہ نہیں کوئی خاص زندہ جیم کی بھی صفائیاں فائی ہیں چل رہی تھے یہ صاف ہو رہے تھے اس کے بعد بھائی میں رننگ مشین تو وہ تھی اور یہ سائیکلنگ تھی اور اس میں بھی مطلب فل ہیوی آلہ سسٹم لگا ہوا ہے لیکن یہ پتہ نہیں دائنیمک پہ چلتی ہے جیسے ہم چلاتے ہیں تو یہ سیٹ ہوتی ہے سیڈ تھوڑی سے آگے تھی سیڈ تھوڑی پیچھے کی جیسے چلاتے ہیں اس میں پاور آ جاتا ہے اور یہ دائنیمک میکنیٹ پہ چلتی ہے کیونکہ اس میں الیکٹر کا کنیکشن نہیں ہے اس کے بعد اس کو سٹارٹ کرو پھر آگے آپ اس کے اوپر مطلب مینولی پریشر دے سکتے ہو کہ کتنا آپ نے کتنا اس کو وزن دے کہ اس کو چلانا ہے تو میں نے اپنے حساب سے پانچ پہ کبھی دس پہ مطلب میں چلاتا ہوں اور دس پہ ایک دفعہ ہی چلائی تھی اور ساتھ میں اس طرف نمان تھا اس طرف میں تھا اور میرے ساتھ اس طرف اسیم ایکسسائز کر رہا تھا بیسے میں نے جیم کا ایک بلوگ بناتا ہے لیکن اس کو اب تک ایڈیٹ نہیں کیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ بھئی پہلے ہم یہ اللہ بلوگ دے دیں گے وہ اللہ بعد میں آئے گا میری آج بھی تب میں صحیح نہیں تھی کچھ تو میں نے کہا یار آج پھر چھوٹی کرتا ہے لیکن پھر نمانے کا بھی نہیں آج چلتے ہیں تو میں نے کہا یار چلو میرا آج بلکل بھی موڑ نہیں تا ایکسسائز کرنے کا تو مطلب کرتے 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 اتنی کر لی کہ مطلب فل ہو ہی چکی تھی بس تھوڑی سی رہتی تھی تھوڑی سی رہتی تھی مطلب کے مطلب جتنی میں ایکسسائز کرتا ہوں ایک دن میں ایک وہ بندے نے بنایا ہوتا ہے کہ اتنی کرنی ہے تو وہاں تک پہنچنے آلی تھی اس کے بعد بھی نمان نے رننگ مشین نمان کی پوری ہو گئی پھر میں رننگ مشین پہ چلا گیا اور ایک آج سے کیمرے سے ویلوگنگ کر رہا تھا تو اب ہم آگئے تینوں لائن میں تینوں نے ہمیں خوب ساری باتیں کی اپنی یونی کا وقت تو یاد کیا اور اچھا اچھا پلینز بنایا اور مطلب لڑکوں کے پلین ایسے ہوتے کہ پلینز بنتے ہیں اور مطلب کہ جم نکلنے سے پہلے کینسل ہو جاتے ہیں بھائی اس کا تو ایسے ہی جلتا ہے کبھی بھی کچھ بھی بھول دیا اور مطلب ٹھیک ہے ڈن ہے تو یہ باتیں چل رہی تھی تو اس کو پھر نمان نے بتایا کہ بھائی اس کا پاور تو بڑھا ہو تو اس کو پتہ نہیں تھا پاور کیسے بڑھتا ہے اس کے بعد بھائی اب دو تین منٹ رہ گئے تھے رننگ مشین میں کر رہا تھا لائٹ جانے میں جیسے ہی لائٹ جاتی ہے اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے اگر نہیں ہے تو میں آپ کو تھوڑا تو بتاتا ہوں اگر ہے تو پھر تو ویلن گوڈ ہے اور یہاں پہ بھائی ایک مشین کا سٹیپلایزر خراب رہتا ہے تو کبھی کبھی بن گیا تو اکثر خراب ہو جاتا ہے اس میں یہ کہ جیسی لائٹ چلی گئی اگر آپ کی سپیر تیز ہے تو آپ گر سکتے ہو مطلب یہ کہ جیسے آپ بھاگ رہے ہو آپ سپوز کرو کہ ایک دم سے زمین رک گئی تو آپ گرو گے اگر آپ کو پاؤں کسی نے باندھ لیا تو وہ بھی گر ہو گیا اگر پاؤں میں ایسی اٹک گئی اسی میں سیچویشن ایسی ہوتی ہے تو سیون تک میں جاتا ہوں یہ نورمل سپیڈ ہوتی اس کے بعد بھاگنا پڑتا ہے تو میں سیون رکھوں سیون بھی ٹھیک تھا مطلب تیز تیز چلنے آلی سپیڈ ہوتی ہے جیسے ہی لائٹ چلی جائے اگر یہ مشین رک جاتی ہے اسی ٹائم تو بندہ گر جاتا ہے گر سکتا ہے لیکن اب ہمیں پرکٹس ہو گئی تو لائٹی آنے میں اگرانے میں تھا تو میں نے اس کو سلو کیا سلو کرنے کے بعد سٹاپ کر دیا تو یہ مشین رک گئی میں نے کہا جھٹکا لگے اس سے اچھا بہتر ہے بندہ خود ہی بس کر دے اس طرح فراز بھائی اپنا وہ ایکسسائز کر رہے تھے مسلز کی اس کے بعد میں نے فل جو ریویو ہے میں نے اس طالے ولوگ میں دیا ہے تو وہ ایکس کے بعد جیسے مجھے ٹائم ملا میں آپ کو ایڈیٹ کر کے دکھاؤں گا تو یہ بھائی ودنوانلوں کا مطلب کہ جونئر ہے تو اس سے ایلو آئے کہہ رہا تھا کہ بھائیا کیا سینے کیا چل رہا ہے کیسی ہماری یونی ڈپارٹمنٹ کیسا ہے تو یہ سب سینز اور یہ جو مشین ہے نینے یہ کر لی تھی اور اس کے بعد میں آگیا ہے اس سائیکلنگ پہ اچھا جی یہ سائیکلنگ بھی سیم چیز ہے اس میں ہاتھ اور پیر چاروں سے چلانی پڑتی ہے اور سامنے پیک کے وہ اپنی بائسپ مارا تھا اور لائی ڈیاں پہ چلی گئی بائسپ نہیں ہو مطلب ایکسسائز تھی اس کو شولڈرز کی کہتے ہیں میں ساری نہیں کرتا ہوں میں بس میکسمیم کرتا ہوں جو کہ ویٹ لوس کی ہے فرسٹ ویک میں فرسٹ مند میں جو مطلب ریزلٹ آیا تھا مطلب میرا فائف کیجی لوس ہوا تھا تو میں بڑا خوش ہوا مطلب ایکسسائز کی تھی تھوڑی سی کم کی تھی ٹھیک ٹاک کی تھی لیکن ایروبکس جو ہوتی ہے ایروبکس ہوتی ہے زیادہ تر ویٹ لوس کرنے کے لیے تو وہ میں بہت کم کی تھی مطلب نہ ہونے کے برابر اس کے بعد ہم نے رسلہ گیم کیا مطلب گیم تو نہیں یہ بھی ایکسسائز ہے ویسے ہم عموماً یہ نہیں کرتے ہیں اس میں شولڈرز کے اوپر یہاں پہ درد بھی ہو جاتا ہے مطلب آپ نہیں کرتے تو آپ ایک دم کر رہے ہو تو اس سے یہ بھی ہو جاتا ہے اور اس وقت جیسے ہی ہم گئے تو بھئی سر چانسیب کازی نے کہا کہ بھئی اس وقت اس مند میں آپ کا کچھ خاص فرق نہیں لگ رہا تو میں نے چھوٹیاں بھی بہت کر لی پچھلے مند میں صرف ایک چھوٹی کی تھی تو ہم سب نے صحیح سے رسے گھمائے اور مطلب صحیح کی اور بس اس کے بعد آج نا جم زیادہ زیادہ فول تھا جیسے ہی تھوڑی سی دیر ہوئی ابポریز مزیم لے گا اور جیب ایک دم خالی خالی سا لگنے لگا سب نے یہ ایک سائز کی اسے وہ سائز کی اسے ہی سائز کی سائز کے دنیا کے بعد سب نے جوڑا ببطس کھ آیا یہ ایک سائز کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے توڑے جان بھی لگتی ہے لیکن مزہ بڑا آتا ہے جو ایرابکس کا سیکشن ہے میں آپ کو اسوالی ولوگ میں کماؤں گا اس میں بڑا مزہ آتا ہے اس میں ایک سائز ہیں ہمیں جو ویٹ لوس کرنا ہوتا ہے تو ان کے لئے انجینئروں نے باڈی بیلڈنگ کرنا ہوتا ہے ان کے لئے نہیں ہے ان کے لئے سامنے ہی جو مشین نے لگی ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں تو یہ سب کرنے کے بعد ہم چلے گئتے نکل گئتے پہلے ہی جو جن ترہی گلز اور بوائز کا ہوتا تھا لیکن اب کس وجہ سے یہ تو مجھے نہیں بتا لیکن گلز کو ختم کر دیا گلز کا جب ہماری یونی میں تھے ہم سیکنڈ ڈیر تھا تب ہی آئی تنگ سٹارٹ ہوا تھا اور اس لئے گلز و بوائز کا مکس میں نہیں ہوتا تھا سیکشن اگل 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 ہوتا تھا یہ گلز کا صبح میں ہوتا تھا یہ مجھے سہی نہیں بتا لیکن صبح میں ہوتا تھا تو وہ انڈ ہو گیا اور اس کے بعد ہم تھوڑی دور سب چلے گئے فائلی ملتا ہی نئے ویلوگ میں دب تک کے لئے اللہ حافظ